اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تحارت کے مسائل میں چونکہ میں تحارت کی اہمیت واضح کر رہی ہوں تو آپ دیکھئے کہ تحارت کی اہمیت یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تحارت کی اہمیت کا کہ تحارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ یہ دیکھئے کہ اس سلسلے میں حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال غنیمت سے چوری کی ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحارت نماز کی کنچی ہے نماز کی ابتداد تکبیر اور اقتدام سلام پھیرنا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا تو آپ دیکھئے کہ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کس قدر اہم عبادت ہے لیکن اس اہم عبادت کو کرنے کے لیے ہمیں جو سب سے اہم عمل کرنا ہے تو ہمیں تحارت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا ہمیں تحارت کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے کیونکہ تحارت کی تحارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے دین میں نماز کتنا اہم رکن ہے کتنی بڑی عبادت ہے اگر تحارت نہ ہوگی پوری طرح تو نماز قابل قبول نہ ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تو دیکھئے کہ ہمیں ہر نماز سے پہلے کرنا کیا ہے تحارت پاکیزگی کا پاکی کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے جیسا کہ دوسری حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم کے ارشاد کے مطابق کہ تحارت نماز کی کنجی ہے کنجی کیا ہے یعنی کہ چابی ہے کی ہے تو دیکھئے کہ کوئی بھی تعلیٰ بغیر چابی کے نہیں کھلتا تو دیکھئے کہ نماز جیسی بہترین عبادت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی مقبول نہیں ہوتی اگر ہم تحارت کا خیال نہ رکھیں تو تحارت کی اہمیت یہاں سے مزید واضح ہوتی ہے سبحانک اللہم حبابی حمدیک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ